تحریک انصاف کے بیس میں یوم تاسیس کے سلسلے میں ہونے والے جلسے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ کل تاریخی جلسہ ہوگا عوام کرپشن سے تنگ آ چکے ہیں انہیں باہر نکلنا ہوگا ہر گھر کے اندر اس وقت جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کرپشن کی ملک کو لوٹنے کی بین الاقوامی اساسے بنانے کی لوگوں میں غصہ ہے تو میرے خیال میں اس دفعہ تو جتنی عام طور پر پبلک آتی ہے اس سے بھی زیادہ پبلک آئی تحریک انصاف کے کارکران کا کہنا ہے کہ کل عوام ایک دفعہ پھر ثابت کر دیں گے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں کل آپ کو خبر دیں گے کہ ایف نائن پارک بھر گیا کل آپ خبر دیں گے کہ ایف نائن پارک اوور فلو ہو گیا جناہ ایونیو بلوک ہو گی اتنا بندہ ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے باقی آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اور عوام کے اندر جو جذبہ ہے وہ آپ لوگوں کو زیادہ بہتر پتہ ہے جلسہ ارگنائزنگ کمیٹی کے مطابق اس وقت تک ساٹھ فیصد انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں کل دن بارہ بجے تک تیاری مکمل کر لی جائے گی کیمرمن نفیس آنائی کے ساتھ کے آصف 24 نیوز اسلام آباد موسیقی